سورہ الحدیث 57-22-23 نئی پہنچتی مصیبت میں سے زمین میں اور نہیں تمہیں نفسوں میں سوائے پہلے سے کتاب میں ہے یہ کہ ہم اس کو بری رہ کر دیتے ہیں بے شک وہ اللہ کے اوپر آسان ہے اب اللہ بتا رہا ہے کہ قرآن مجید میں یہ مصیبت جو ہے کلیمیٹی جو ہے وہ دو طرح کی ایک تو زمین میں آتی ہے زمین پر کلیمیٹی آتی ہے اور ایک انسان کی نفس پر آتی ہے نفس کا تو ہم نے پڑھ لیا بھی زمین پر کیسے آتی ہے زلزل آگیا صاحب ہرکینز آگئے توفانی بارش دیکھتے ہیں نا آپ دنیا میں سونامی آگئی یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں پہنچتی مصیبت زمین میں یا اس کے نفسوں میں جو کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے مگر ایک وقت مقرر اس کا ایک ٹائن ہے تو وہ کہتا ہے سوائے کہ یہ اس کو ہم بری رہا کر دیتے ہیں یعنی ویسے تو زمین ہر چیز ہر چیز اپنی ہے سٹیبل چل رہی ہے سٹیبل ہے اور جب اللہ کو زلزل دینا وہ اللہ نے کتاب میں لکھا ہوا تھا ریلیس کر دیا ریلیس کر دیا یا اس کو بری کر دیا وہ زمین ہل گئی زمین نے اپنا کام دکھا دیا ہم اتنے سکون میں سمجھتے ہیں کہ روزانہ ہم صبح اٹھیں گے ہمارا گھر ویسی رہے گا ہر چیز ویسی کی ویسی رہے گی یقین کریں آپ اتنا آپ کو ہنڈیڈ پرسن یقین ہے کہ میں روزانہ صبح اٹھتوں گا یا ایسی ہوگا اس صبح مجھ یہ کرنا یہ کرنا سب باتیں اس سے انتقام لینا اس کو برا کرنا اس کے مجھے یہ کرو ہاں وہ کرو ہاں یہ پتہ نہیں اس صبح زمین اٹھتی ہے اور دھر 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 ہلتی چلی گھڑ 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 اور اللہ کیا تھا سوتے سوتے رہ گئے جاکتے رہ گئے پوری زمین کے اندر گھڑ تفنا دیا خطاب that's it تو وہ کہہ رہا ہے وہ پہلے سے وہ لکھا ہوا ہے کتاب میں اللہ نے نصف جو نقص ازمائش کرتا ہے یہ زمین پر وہ ہم نے پہلے سے لکھا ہے سوائے جب اس کو بری کر دیں اس کو ریلیس کر دیں فری کر دیں دیکھ لیں آپ دنیا میں کنٹیرز ہو رہا ہے یہ کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے لکی لا تاسو علا ما فاتکم و لا تفرحو بما آتاکم واللہ لا يحبو کل بختال فخور تاکہ جو تم سے گزر جائے اس پر تمہیں مایوسی نہ ہو اور نہیں اتراہ ہو اس کے ساتھ جو تم کو تم کو دیا جائے اللہ کسی دھوکے باز کو اور فقر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا اب جب یہ کیلمٹی آئی زمین پر یا نفس میں آئی تو یا تو اللہ کہہ رہا جا کر تم اس پہ بج گئے گزر گیا آپ سے تو آپ مایوس نہ ہو جو نقصان ہو جائے مایوس آدمی کیوں ہوتا ہے کہ وہ اس کا اپنے پر اپنے پر کہتا ہے میری زندگی تباہ ہو گئی تو لگا ہے اس لیے کر رہا ہوں میں تاکہ تمہیں جو جو اس سے بج گزر جائے اس پر مایوس ہی نہیں ہونی چاہیے اور تمہیں اگر کامیابی اللہ دے دے تو اس پر اتنا ہو نہیں کیونکہ دونوں چیز اللہ کے ہاتھ میں ایفورٹس آپ دال رہے ہیں آپ کی کام ہے ایفورٹس دالنا لیکن کامیابی اور آپ کی نقصان پجاہ دینا ہے یہ اللہ کرتا ہے تو آپ کو آپ کی ایگو نہیں آنے دے آگے تو اللہ کہتا ہے ہر دھوکے اور فقر جتانے والا اتنا آنے والے سے اللہ محبت نہیں کرتا یہ انسان کی ٹریننگ ہے یہ انسان کی نفسیات کی تسلی کے لیے سائیکروجی کے تسلی ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سے جو گزر گیا آپ کا نقصان ہو گیا تو آپ اس سے مایوس نہ ہو بے شک ہم اللہ کی اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے اور دوسرہ یہ ہے کہ ہم فراد محسوس نہیں کہ ہم بج گئے تو یہ لکھا گیا اور نہ اتنا ہو تف رہو فراد فراد محسوس کرنا اتنا نہ اس کے ساتھ جو تمہیں دیا ہی گیا تو آپ کو جو مل جائے اس پر آپ سے اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اللہ نے رحم کر دیا اس کے علاوہ آپ بس کچھ نہیں کر سکتے ہمیں اللہ کا شکر کرنا ہے اللہ کی رحمت کا تابعہ رہنا ہے کہ رحمت ہو گئی شکر ہو گیا اتنا نہیں سکتے ہم اگر ہم اتنا ہیں گے تو اللہ کہہ رہا ہم اللہ کسی دھوکے باز کو فقر جتانے والے کو اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا یہ جو کالمیٹیز ہیں یہ اللہ اپنی پاور دکھاتا ہے کہ میں کون ہوں یہ بتانے کا مقصد یہ کہہ رہا ہے کیوں کرتا ہوں میں یہ نقصان زمین پر یہ آپ کی نفسیات آپ کو آپ کے پتہ چلے آپ ہلپلیس ہیں ہلپلیس اس کے آگے سر تصریم خرم کردہ اس لیے تو میں نہیں کہا ہلپلیس سے آپ کچھ کر نہیں سکتے کر رہے ہیں کامیابی وہ دے رہا ہے تو اتنا رہے ہیں اور اگر وہ نقصان کر رہا ہے تو مایوس ہو رہے ہیں کیونکہ سب کچھ اپنے پر لے رہا ہوتا آدمی کہ میں نے سکے میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا اور نقصان ہوئے تو مایوس بیٹھ جاتا ہے یہ دونوں چیزوں کو ہٹانا چاہ رہا ہے اللہ کو سامنے رکھیں اللہ کی نوشتی کو سامنے رکھیں کہ ہمارے ساتھ اگر چیز کامیاب کچھ مل جائے تو ہم اس کا شکر کریں اور ہمارے ساتھ اگر نقصان ہو جائے قالوا ان اللہ ہے انہ راجیو بے شام اللہ کے لیے اللہ کی طفل ہو جائے وہ برشیر صابرین اور صبر کرنے والے بن جائے خود 11 اس کی 9 اور 10 اور اگر ہم ضرور انسان کو اپنے پاس سے رحمت کا مزہ چکاتے ہیں پھر ہم اسے ہٹاتے ہیں بے شک وہ ضرور مایوس اور کفر انکار کرنے لگتا ہے اب یہ دیکھئے آپ کا ہمارا سب کا بیہیوئر کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کو انسان کو رحمت کا رحمت کا مزہ چکاتے ہیں یعنی آپ کو رحمت ہوئی رحمت کیا ہے کہ اللہ کی آیات کی ایسنس کی وضاعت ہونا لانت کیا ہے کہ آیات آپ کو پتہ نہیں چل رہی ہے آیات کی روح نہیں پتہ چل رہی ہے وہ لانت ہے سمجھے آپ کے اوپر اور رحمت یہ ہے کہ آپ کو آیات کی وضاعت ہو رہی ہے تاکہ آپ کو روشتری ملے اور ہم اس روشتری کے تحت چلتے رہے ہیں اندھیرے میں آدمی کو نظر آتا ہے کہ انہی آتا نا تو ظلمات سے روشتری میں اللہ نکالتا ہے وہ اس طرح نکالتا ہے کہ آپ کو آیات کی جب وضاعت ہوتی ہے وہ رحمت ہے اور اس رحمت اس کو یاد رکھے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کو انسان کو رحمت کا مزہ چکاتے ہیں اور پھر اس کو جب ہٹا لیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب رحمت رحمت کا ضرور ہم اپنا رحمت کا مزہ چکاتے ہیں پھر ہم اس سے اگر ہٹا لیں تو بے شک وہ ضرور مایوس اور کفر کرنے والا ہوتا ہے تو آپ یاد رکھیں کہ کوئی بھی عزمائش آئے میں نے کہا نا عزمائش عزمائش سے آدمی ہٹ ہوتا ہے کہ میں نے ایسا کیا کیا جو اللہ نے کر دیا ایسا جملہ دیکھیں آپ یعنی میں ایسا لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں وہ کہہ رہے تم مطابق بھی گزار تب بھی میں عزمائش کروں گا تو ہم کہہ رہے نہیں نہیں اللہ ہمیں عزمائش میں نہ دالے کیوں آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی ڈیٹیٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں وہ کہہ رہا میں کروں عزمائش اس عزمائش میں تو ہمیں سبر کرنا ہے ہم الٹا چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت میں تو نہ دال نعمت کا مذہ چکایا اور جب ہٹا لیا تو ہم مایوس ہوگا ہے کفر کرنے لگے تو یہ یہ بیہیورز یاد رکھیں ہمارے سب کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہم کو سمجھنا ہے یہ تصل نہیں ہے کہ آپ کو گائیڈنس کیسے لینی ہے کہ ہدایت کیسے لوں کہ اگر میرے ساتھ اگر عزمائش ہو رہی ہے اس کے ساتھ آسانی ہے یہ توڑی کہ مشکل 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 زندگی آدمی مشکل مشکل کو زندگی کو یاد رکھتا ہے جو اس کے ساتھ آسانیوں دے گئی رہے اس طرف مشکل کے ساتھ آسانی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے جب عزمائش آتی ہے یہ پرابلم آتی ہے آدمی کو اسی وقت آسانی کا دروازہ کھل جاتا ہے اس دروازہ کی طرف دیکھتا نہیں ہے بس سریعہ مشکل کو یاد رکھتا ہے اور ہر انسان کو جو مل جاتا ہے اس کو غٹا لیتا ہے کہ اللہ یہ پرابلم ہے وہ کہتے ہیں ہزارہ خواہشوں پر یہ ہوگیا تو اب یہ ہو جائے یہ ہوگیا تو اب یہ ہو جائے انسان آگے سے آگے آگے سے آگے آگے اور اللہ کو نعوذ باللہ ہی کہہ رکھا ہے اپنے لئے کہ ہماری وہ بات سنیں ہماری یہ پرابلم ہے اللہ تھا تو یہ کر دے جیسے نہیں میں کہوں کہ جاؤ جاک پانی پلاو فلان جیس یار یہ کرنا اس طرح اللہ کو ڈیل کر رہے ہیں آپ ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں تو ہمارا مسلم بن جائے استغفراللہ ہماری مرضی خواہشات کے مطابق وہ سنیں وہ کیوں سنیں آپ کی اس کی ہم سننے آئے ہیں ہمیں سننا ہے ہمیں سر تسلیم کرنا ہے اے اللہ تعالیٰ تو دیکھئے میری پراب تو یہ کر اے اللہ تعالیٰ تو یہ کر اللہ تعالیٰ تو یہ کر میں وہی کروں گا جو میں جو کرنا ہے اور اگر ازمائش میں دل جائے گے تو میں مایوس ہو جاؤں گا اور کفر کروں گا تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تو سر تسلیم خم کرنا سیکھیں زندگی میں اور آگے کہتا ہے ہم نعمت اس کو ضرور دیتے چاہے مز جاتے اس کو ضرور نقصان چھو لیتا ہے تو ضرور اپنے بارے میں کہتا ہے کہ برائیاں مجھ سے چھوٹ گئیں اب تو اللہ کا شکر ہے سب چیز ہوگی اگر دوسری آیت میں لکھا ہے اگر ہم اس کو ضرور نعمت دیتے کا مزہ چکھاتے ہیں بعد اس کے ضرور نقصان چھو لے تو وہ ضرور اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وہ برائیاں یعنی اللہ برائیاں چھوٹے لے گیا بے شک وہ ضرور فرات اترانے فقر کرنے لگتے ہیں اگر برائی چھوٹ اگر چلی بھی جائے تب بھی سبر کرتے رہے کہ اگلی دوبارہ نہ جائے یہ نہیں کہ وہ لے گئے ایک دفعہ تو یہ کنٹینیوز آنگوئنگ پروسس ہے انسان کو ہر زمانے میں ہی سمجھ لے ہر لائف کے سٹیج پہ کہ مجھے آج ازمائش ہے تو میں اگر اس سے دور ہو جاؤں تب بھی سبر کرتے رہے اور شکر کرتے رہے ازمائش ہو جائے تب بھی شکر کرتے رہے اور سبر کرتے رہے دونوں طرح فائدے میں بھی اور نقصان میں بھی آپ سمجھے اگر آپ کے مطابق کوئی بات ہو بھی جاتی ہے انسان کے ساتھ ہوتا ہے بہت زفافہ ہوتا ہے جو وہ چاہ رہا تو وہ ہو جاتا ہے تو اس کے یہ مقصد نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ سن رہے جو آپ چاہ رہے ہیں اس سے پہلی سوچ رکھتے ہیں مجھے ایسا کرنا ہے تو آپ نے وہی دعا مانگ لی اور اللہ نے آپ کی قبول کر لی بہت دائیڈا دن مین کہ اللہ تایمی لیسن ٹو یو ہر دفع یہ مجھ سمجھے آپ تو وہ آپ سمجھے کہ وہ سنانے آیا ہے ہم کو سننا ہے ہم کو صحیح کرنا ہے اس کو سنانا نہیں ہے اس کو سمجھانے تو ایسا کر آپ کو کرنے ہیں اور تب بھی درے رہے کہ کیا کچھ بھی کر سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ اگر آپ واقعی جنت میں جانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں اس دنیا میں اتمنان میں زندگی گزار ہے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کو کرتے رہنا ہے اور ہم کو اس کی ازمائش سے سملتے 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 زندگی گزار نہیں ہے سونس سمجھ کے پوک پوک کے قدم رکھ رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی جیسا آپ چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے ہو جائے گا بیچ میں کچھ نا کچھ باتیں ایسی بھی ہو جاتی ہیں but as a whole وہ وہ چاہے گا جو آپ کی بیتری آپ کی بیتری کیلئے وہ کرتا رہتا ہے نقصان بھی آپ کی بیتری کیلئے کرتا ہے اور آپ کو تکالی بھی آپ کی بیتری کیلئے کرتا ہے خوف بھی آپ کی بیتری کیلئے ڈالتا ہے تاکہ آپ اس کے لوٹیں اس کو اپنے سے بڑا سمجھیں اپنے کو بڑا مل سمجھیں اس کو سمجھیں سوائے ان لوگوں کے لئے جو سبر کرتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں وہی لوگ ہیں ان کے لئے بکشش اور بڑا جر ہے تو یہ جو آپ کے ساتھ نعمت ہوتی ہے اور پھر اللہ ہٹا لیتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے ultimately سبر کرنا ہے سبر کرنا ہے اور اپنے عمال کو صحیح کرنا ہے اگر ذہن میں وصفظ شتان ڈالا ہے برائی کے ساتھ ریاکشنل چینج ہو رہی ہے ریاکٹیف چینج بن رہی ہے یعنی کہ اس کا بدلہ لینا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے بدلہ تو اللہ سے لے نہیں سکتے آپ اگر اس نے آپ کے ساتھ ازمائش میں ڈال دیا ہے آپ کو تو آپ کو ریاکٹیف چینج جلانا ہے کہ دوسرے نے ایسا کہہ دیا ہے تو اب میں اچھا اب یہ دیکھئے کہ انسان کی سیچویشنز آتی رہتی ہیں لائف میں تو اب یہاں پر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ مخاطب کر کے کہے گا کہ اگر آپ کے ساتھ دکھ لگا ہے تو چوٹ لگی یہ برائی ہے کچھ بھی آپ کی زندگی کے حادثے ہوئے ہیں لائف میں تو اس اس سیچویشن میں ہم کو اللہ تعالیٰ کس طرح چوٹ یا برائی جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے یا ہم نے برائی کر لی ہے یا برائی کا ایک چین ہو گیا ہے تو اس کی تسلح کے لیے ڈائریکٹ کی آیت ہے سورہ آل عمران ثری ون تھرٹی نائن آیت وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَعْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا اِنْكُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اور تم ہمت نہ رو اور غمگین نہ ہو اور یہ کہ تم آلہ ہوگے اگر تم مومن ہو اب یہ دیکھیں اگر فرض کریں میرے سے کوئی پرابلم آجائے لائف میں یہ میں غلط کر کے بیٹھا ہوں یہ غلط کر رہا ہوں یا مختلف سیچوئیشنز میری آپ ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وَلَا تَحِنُوا تم ہمت نہ رو وَلَا تَحْزَنُوا اور غمگین بھی مت ہو اور یہ دو سیچوئیشن ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کالے دل کے انتر یہ جو مایوسی میں لپیٹتا شیطان یقین کرے انسان کو اور دکھ بھریا کرتا ہے بجائے یہ پڑھنے کہ وَلَا تَحِنُوا کہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے تم ہمت نہ رو اور مایوس اور غمزدہ مت ہو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَى تم عالی ہو جاؤ گے اگر تم ایمان لاؤ گے اس بات کے اللہ نے ہم سے یہ بات کہی یہ بات انکن تم مومنین کہ تم مومن ہو مومن کس بات کے کہ اللہ نے یہ بات مجھ سے کہی کہ تم مایوس نہ ہو غمزدہ مت ہو ہمت نہ رو یعنی جو آپ کو سنگھ کر آرہا ہے نیچے آپ کی تو اللہ کہا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَعْذَنُوا وَأَنْتُمَ الْأَعْلَوْنَا انکن تم مومنین ہمت نہ رو مایوس نہ ہو غمزدہ نہ ہو اگر تم ایمان لاؤ گے تو تم عالی ہو جاؤ گے اس پرابلم سے جس میں مایوسی میں لے کے جا رہا ہے تو ایسی چیز سن رہے ہیں شیطانی وزوزے جید آگے آپ اور مایوس ہو رہے ہیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کمپلیٹ کر رہے ہیں ہمت آگے بتاتا ہے آگے بتاتا ہے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے ایم ستکن قرحن فقد مسل قوم قرحن مثلو وَطِلْكَ الْأَيَامُ نُدَاوِلُوا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَإِتْتَخَدَ مِنْكُمْ شُوَدَا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اگر تمہیں زخم نے چھوائے پس تحقیق اسی کی طرح کے زخم نے لوگوں کو چھوائے اور وہ دن ہیں جو ہم انسانوں کے درمیان پھیڑتے رہتے ہیں اور تاکہ اللہ جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تم میں سے گوا پکڑ لے اور اللہ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا اب اللہ یہ دیکھیں یہ چوڑ تھی یہ چوڑ تھی اور یہ جو آپ کی برائی تھی یہ بن گئی اب زخم اس کو پال پال کے آپ نے کیا بنا لیا کہتا اگر تمہیں زخم لگا ہے جس کی ویسے وہ کہہ رہے تم مایوس ہمت ہار رہا ہو اگر تمہیں زخم لگا ہے جو مایوس ہی میں جا رہا ہو اور ہمت ہارے دے رہا ہو تو کہہ رہا اگر تمہیں زخم لگا ہے تو اسی کی مثل کا زخم دوسروں کو بھی لگاوا ہے اسی کی مثل کا ہر عورت اور ہر مرد یہ نہ سمجھے کہ میرا زخم سب تک پاورفول ہے وہ آپ کی نفسیات کے مطابق آپ سمجھ رہے ہیں دوسرے کی نفسیات کے مطابق ویسے ہی زخم اس کو بھی لگاوا ہے وہ مجھ کو بھی لگاوا ہے کوئی انسان اس سے بچ نہیں سکتا دوسرے کی طرف سمجھتے ہیں اس کے پاس تو اچھا ہمارے پاس یہ کہ پیسے سے وہ پیسہ ہے وہ تو آشاندار رہ رہتا ہے سمجھتے ہیں یہ شرط اس کو پیسہ جو ہے وہ تو ایک ازمائش ہے مگر زخم جو ہے وہ تو ہر آدمی کو لگاوا ہے اور ہر آدمی کا زخم جو دوسری کی زخم کی مثل کے برابر ہے اس کی نفسیات کے مطابق اتدھوک ہے اس کو اللہ کہتا ہے اللہ کسی نفس کو اس کی وسط سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جو کچھ تم نے کمائے تمہارے اوپر ہے جو کچھ تم کرتے تمہارے لیے جو کچھ تم نے کمائے تمہارے اوپر ہے تو ہر آدمی کی نفسیات کا جو زخم ہے اس نے اسی لیول کا اپنے اوپر پال رکھا ہے تو کہتا ہے کہ تمہیں زخم لگا ہے تو اس کی مثل کا دوسرے کو بھی لگاوا ہے یہ تو ایام ہیں دن ہیں جو ہم بدلتے رہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ہیں کل میرے ساتھ ہیں پھر اس کے ساتھ ہیں وہ ایک سلسلہ جاری رہتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی اگر ازمائش کر دیں اور زخم آپ کا پر جائے کسی طرح میں تین طریقے بتا دیئے یا تو آپ زخم کسی کو تکلیف پچا کے آپ زخم لگتا ہے یا آپ خود اپنے زخم پالتے ہیں یا اللہ کی ازمائش میں زخم لگتا ہے تو ہر طریقے سے آپ کو کیا کرنا ہے سبر کرنا ہے اور یہ یاد رکھیں کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ میرا زخم سب سے بڑا ہے تو یہ اللہ کہلہ اگر تمہیں زخم لگا ہے اس کی مشکل لگا ہے زخم دوسرے کو بھی لگا ہے اور یہ ایام ہیں ہم لوگ درمیان بدلتے رہتے ہیں تاکہ ہم یہ جان لے کون ایمان لارا ہے اور کون اللہ گوا چل رہا ہے یعنی آدمی کو پتا ہو جائے کہ مجھے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا ہے ایمان لانا ہے اور گوا اللہ تعالی میں چل لے اور اللہ تعالی ظالم لوگوں سے محبت نہیں کرتا تو اب آپ کو دیکھئے ہمت نہ ہارو مایوس نہ ہو یہ بتانے کے بعد یہ بتایا کہ تم جو ہمت ہارو مایوس کیوں ہو رہو کیونکہ تمہیں زخم لگا ہوا ہے اور وہ چوڑ کو تم نے زخم بنا رکھا ہے اور وہ چوڑ کو برائی کو تم نے زخم میں کنورٹ کر لیا ہے اس کو شفا نہیں ہوئی ہے ہیل نہیں کیا اور اس کو اپنے اس کے ساتھ رکھے رہے ہیں اس کو پار رہے ہیں تو اللہ کہتا ہے اگر تمہیں ہمت ہار ہوگے نہیں اور مایوس نہیں ہوگے تو اللہ تمہیں اس سے نکال دے گا آلہ ہو جاؤ گے کیونکہ کانسلیشن تسلی کیلئے تو کہہ رہا ہے وَلَا تَحِنُو وَلَا تَحْزَنُو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا تم آلہ ہو جاؤ گے اِن کنتم مومنین اگر تم ایمان لیا ہوگے کس پہ کہ ہمت نارو مایوس رہو کون کہہ رہا ہے اللہ اب اس کی پروگرامی کیسے کرنی ہے آپ نے وہ صلاح کے اندر یاد کریں عربی کے اندر اس کو یاد کریں نماز کے اندر صلاح آتے تو آ چکی ہے ہم نماز میں کہیں آپ پڑھیں الحمد کے بعد سورة فاتح کے بعد وَلَا تَحْنُو وَلَا تَحْزَنُو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا اِن کنتم مومین اور یہ سمجھیں کہ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے لیکن ہم یہ تھوڑی سمجھیں گے سمجھیں کہ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے تو جب آپ کو یہ اللہ کی جو اس کی روح ہے وہ اگر آپ کی دل میں اترے گی تو وہ زخم پیچھے ہوگا نیچے ہوگا وَنَّا زخم لے کے بیٹھا ہوئے اب آپ کو کیا کرنا ہے سورہ اعلی امران تفیقی ون سیونٹی ٹو لوگوں کا بیہیوئر دیکھیں آپ اللہ دین استجابوا لیلہ ورسول مِن بَعْدِ مَا صَابَهُمُ الْقَرْحِ لِلَّذِينَ عَصَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوُوا عَجْرٌ عَظِيمٌ اور وہ وہ لوگ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے جواب چاہتے ہیں اس کے بعد ان کو زخم پہنچا ان لوگ کے لیے جنہوں نے ان میں سے زیادہ اچھا کیا اور تقوی اختیار کیا عظیم آجر ہے اب اللہ نے بتایا ہے کہ اگر زخم لگنے کے بعد ہم کیا کریں اللہ اور اس کے رسول سے جواب چاہیں شیطان کی دفنی بھاگ جائیں اللہ سے مانگی آپ نے تو اللہ نے کہا تو حمد لارو مایوس رہو یہ اللہ کا جواب آگیا اللہ کا جواب سمجھیں اللہ کا جواب آگیا تو رسول سے جواب چاہتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے وہ لوگ جو اللہ کے لیے اور اس کے رسول سے جواب چاہتے ہیں اس کے بعد جو ان کو زخم لگا ہے جس سیچویشن کے اندر آپ ہیں اس کے مطابق آپ کو آیت مل جائے گی زخم کی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان میں سے زیادہ اچھا کیا پھر آپ کو زیادہ اچھا کرنا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے تو ان کے لیے عظیم آجر ہے تو اس زخم سے آپ بھارا جائیں گے اس تکلیف سے اس پریشانی سے اس برائی سے اس چوٹ سے اس زخم سے آپ بھارا جائیں گے دیکھئے یہاں پر ایک تھوڑا سا میں یہ بتا رہا چلو شیطان اب جو آیت آئے گی ہم لوگ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کوئی بھی کام جو ہمیں نفسیات میں ہمارے لیا اس نے اکسایا اور ہماری نفسیات نے اسے وسوس سے دیئے نفسیات نے جب جب وسوس سے لے کے پھر اس کے برائی کا آرڈر دیا اور جب برا کام کر لیا تو ملامت کرنے لگا اس ملامت کرنے کے بعد شیطان کا دیکھیں یہاں کہہ لے اللہ تعالیٰ کہتا سورہ ابراہیم 14.22 وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدكم وعد الحق وواعدتكم فاقلفتكم وما کان لیا علیکم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولومو انفسكم مان بمسرخم وما انتم بمسرخی انی کفرت بما اشکتمونی من قبل ان الظالمین لہم عذاب علیم اور شیطان نے کہا جب عمر پورا کیا گیا بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا حق کا وعدہ اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا بس میں نے تم سے وعدہ خلافی کی اور میلیے تمہارے اوپر سلطان اختیار میں سے نہ تھا سوائی یہ کہ میں تم کو پکارا بس تم نے مجھ سے جواب طلب کیا بس تم مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے نفسوں کو ملامت کرو میں تمہاری چیخوں کے ساتھ نہیں ہوں اور یہ کہ تم میری چیخوں کے ساتھ نہیں ہوں بے شک میں انکار کرتا ہوں اس کے ساتھ جو تم نے مجھے پہلے سے شریک ٹھرایا تھا بے شک ظالموں کے لیے درناک عذاب ہے یہ جو سیچویشن ہے کہ جب نفسیات کو اندر شیطان وسط سے ڈالتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے اس کے بعد اپنے نفسیات میں وسط سے ڈالتا ہے پھر وہ برائی کا عمر کرتا ہے اور پھر ملامت کی جب کنڈیشن سے پہلے یہ شیطان کہتا ہے جب اللہ علیہ شیطان اس آدمی سے وہ عمر کرا دیا پورا کر دیا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ شیطان اس سے کہتا ہے اس شخص سے بے شک اللہ کا وائدہ حق تھا میں نے بھی تم سے وائدہ کیا تھا میں نے وائدہ خلاف ہی کی اور میرے لیے تمہارے پر کوئی آثورٹی نہیں تھا میں نے تمہیں پکارا تم نے مجھے جواب سے طلب کیا اب تم مجھے ملامت نہیں دو مجھے بلیم مت دو اپنے کو بلیم کرو کیونکہ میں نے تمہیں بڑے تم نے خود کیا ہے بلیم یورسیلف تو دس اس وٹ ہائپنس ہر دفعہ یہی ہو رہا ہے ہر بات کے بعد یہی ہوگا کہ شیطان آپ کو وسوسے ڈالے گا اس کے بعد آپ اس کے آرڈر پر چل پڑیں گے اور پھر آپ چاہیں گے میں شیطان کو بلیم دے دوں شیطان کہتا ہے اپنے کو بلیم دو میں نے تو تمہیں پکایا تم نے مجھے ریسپونڈ کر دیا اب اپنے آپ کو بلیم دو مجھے بلیم مت دو میں تمہاری چیخیں نہیں سن سکتا چیختا ہے پھر آدمی چلاتا ہے جذبات میں جا کے چیخیں تمہاری میں نہیں سنتا تم میری چیخیں نہیں سنتے سن سکتے اور کہتا ہے یہ شیطان کہہ رہے ہیں بے شک میں انکار کرتا ہوں اس کے ساتھ جو تم نے مجھے پہلے سے شریک ٹھرایا تھا اللہ کے ساتھ تم نے شیطان کو شریک ٹھرایا تھا شیطان سے پوچھ رہے ہیں آپ شیطانی وصفصے سے شیطانی جو آپ کا اندر وصفصے دارہ برا کام کرا تھا وہ پیچھ ہٹ جائے بجائے اللہ اس کے رسول سے پوچھ رہے ہیں آپ شیطان سے پوچھتے ہیں شیطان سے طلب کرتے ہیں جب آپ مایوسی میں جا کے لونلی اکیلے تنہ مایوسی کے اندر وہ بتاتا ہے کیا کرنا ہے قرآن تو کھلتا ہی نہیں ہے تو شیطان ایکسپوس کیسے ہوگا وہ آپ سے برائی کروائی دیتا ہے اس کے بعد یہ اشر ہوتا ہے آپ کا پھر وہ کہتا ہے میں نے وائدہ کیا تھا تم نے میں تو میں نے تو وائدہ خلاف ہی کر دی اللہ کا وائدہ سچ تھا وہ جو آیتے میں بتا رہا ہے وہ سچ بول رہا ہے میں تو وائدہ خلاف ہی کر رہا ہے اپنی اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے میں پکار سکتا ہوں تم نے مجھ سے جواب طلب کیا اب مجھے تم مجھے بلیم دو اپنے آپ کو بلیم دو اور میں تمہاری چیخیں نہیں سن ستا چلاو جتا چلا کے آواز پڑھ کے مر جاؤ چلاو تمہاری چیخیں نہیں سن ستا تمہاری چیخیں میں تمہاری چیخیں نہیں سن سکتا یہ آپ کو ایڈوکیشن ہے یہ ہے شیطان کا اصلی روح جو آپ شیطان کے اصلی روح کو پہچانیں چاہے وہ انسان دیکھیں شیطان کسی دیکھا ہے رسول کسی دیکھا ہے اللہ کسی دیکھا ہے یہ آیت ہے الفاظ اس سے پہچانیں کوئی آپ کو اس طرح وصف سے دار رہا پہچانیں اللہ کی بات ہے یہ انسان کی کیا کہہ رہا ہے مجھ سے یہ خیالت میں کیا ہو رہا ہے یہ آپ کی پہچان کرنے ہی آپ کو کہ یہ اللہ کی آیت کے بارے مطابق میں سوچ رہا ہوں یہ اللہ کے خلاف میں ایسی بس باتیں آری ہیں میرے ذہن میں اور پھر میں ایکشن کر جاتا ہوں اور ایکشن کے بعد یہ شیطان آپ کو پیچھڑ جائے گا اور پھر ایسی کنڈیشن میوسی کنڈیشن میں لے جائے گا آپ کو دیکھئے چیخے جو مار رہے ہیں اس کے بعد کیا کریں گے الحش ٹوئنٹی ٹو ففٹین من کانا یدنو اللہ یانسرہ اللہ فی الدنیا والآخرا فلیمدد بسبب الیلس سماء ثم الیقتع فلیمدر حل یدھبن قیدو ما یغیز جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اس کی ہرگز نہیں مدد کرے گا دنیا اور میں اور آخرت میں پہ چاہیے کہ وہ اسمان کی طرف سبب کے ساتھ پھیلائے پھر چاہیے کہ اسے قطع کرے پھر چاہیے کہ وہ نظر کرے کیا اس کی چال لے جاتی ہے جو اس کو غیز و غضب دلاتی ہے یعنی آیت بھی جب مایوسی میں جب بہت زیادہ مایوسی میں چلا جاتا ہے شیطان بھی چیخوا دیتا ہے تو پھر اللہ اتعہ رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ آپ تو میں نے ایسی باتیں کر لی ہیں یعنی آیوس ہو جاتا ہے کہ میری تو زندگی میں مقصد ہی بیکار ہو گیا تو وہ کہتا ہے چلو اسمان سے رسی لٹکا ہو یعنی ایک طرح سے یہ میٹروفوریکل لینگویج ہے یہ بتانے کے لیے لٹکا ہو پھانسی لے کے مار لو کیا مننے کے بعد آپ کی آپ پہ جو غیز و غضب دلار ہے جو آپ کو اس کنڈیشن میں لے کے کہ ختم ہو جائے گا کیا وہ آپ پیس آگ میں ڈال لی جائیں گے ہوا چیختے رہیں گے تو اللہ تعالی یہ مثال لے کے بتا رہا ہے کہ آپ کو جو غیز و غضب دلارہ یہ انگر ہو رہے ہیں انگویج میں کیونکہ آپ کے مطابق آپ وہ نہیں حاصل کر پا رہے ہیں جو آپ چاہ رہے ہیں تو آدمی کو اتنا زیادہ مایوسی کی طرف دھکیل دیتا ہے کہ آلٹیمیٹلی وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میرا اب اللہ تعالیٰ ہرگز مدد نہیں کرے کیونکہ میں نے اتنے گناہ کر لیے یا میرے ساتھ اتنی برائیں کرے بیٹھا ہوں یا میری زندگی کا مقصد ختم ہو گیا خود ڈیسائیڈ کر لیا اس نے کہ میں بیلکل بیکار ہوں تو اللہ کہہ رہے تو یہ سمجھتے ہو تم اللہ اور اس کا حسول تمہیں مدد نہیں کرے تو تم اسبان سے رسی لٹکاؤ اور پھر اس کے بعد اسبان بنا کے کٹا کرو لٹکا کرو مر جاؤ گے تو تمہیں جو غیز و غضب دلیں ختم ہو جائے گا نہیں ہوگا اسی غیز و غضب میں جل رہوں گے آگ میں تو یہ ایڈیوکیشن ہے اور دیکھیں اگر نیکسی آیت ہے اس میں وہ موت کی تمنہ کرے گا سورہ آل عمران 3 کی 143 وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَا الْمَوْتِ مِنْ قَبْلِيَنْ تَلْقَوْ فَقَدْ رَعِيْتُمْ وَانْتُمْ تَنْدْرُونَ اور تحقیق تم موت کی تمنہ کر رہے تھے اس سے پہلے کہ تم اس سے ملتے یعنی اس حالت میں جا کے وہ تمنہ کرتا ہے موت کی کہ میں مر جاؤں کس بات پر اپنے ایموشنز اور اپنے جذبات کے مطابق کی اپنی چوٹیں اور اپنی زخم کو اتنا بڑھا لیتا ہے کہ آلٹیمیلی فیصلہ کہ میں مر جاؤں سوسائٹ ایٹم کرتا ہے اتنا زیادہ اس کا جذبہ ہے وہ اتنا شیطان نے اس کو ورغلا دی کہ آلٹیمیلی اس سے سوچا کہ اٹس بیٹر فار می ٹو ڈائے تو اللہ کہتا ہے ابھی تو موت آئی نہیں تم نے اس پہلے سے ملاقات کی تمنا کر لی کیونکہ اللہ کہتا ہے موت کا وقت ایک مقرر ہے نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد ایکزیکٹ لیا گی چاہ کتا آپ بلیم دیں ڈاکٹروں کو کتا آپ دیں بلیم دنیا والوں کو چاہ کتا آدمی بلیم دیں قاتل کو موت کا وقت تھا اس کا اگر وہ مارا گیا ہم کہنے ہیں معصوم جارد اس کو مر گیا معصوم جارد یہ ہو گیا اللہ نے اس کے موت دے دی وہ غطب در سیٹ گر میں بیٹھے مستر پہ دے 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 یا روڈ پہ جلتے ایکشن میں مجھ جائے there's no difference ہم خدا بنے بیٹھے بدلوں گا میرے ساتھ تو چیز تو میرے کو مار دیا جارہ تھا ایک آدمی اس کے روڈ بلاسٹوں کو مر گئے لوگ ان کی موت پہ بستے وہ پہنچ گیا اپنی موت کی قتل کی جگہوں پر یہ اللہ کا کانون ہے you can't skate death چاہے کوئی آپ کو مار ہے وہ اللہ کی اجازت سے مر رہے ہیں آپ یہ سمجھے آپ کوئی مان نہیں سکتا بننا جو time ہے وہ کر رہے ہیں تو یہاں لگا ہے تم نے موت کی تمنہ کر لی ابھی ملاقات ہوئی نہیں ہے تو اب جب آپ اللہ کے کہتا ہے من قبلی انتر فقد رہی تم اب تم دیکھ رہو وہاں تم تنظر اب تم مشاہدہ کر رہو اب بھی اس وقت بیٹھے آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور مشاہدہ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس time ہے کیونکہ جو غیز و غزب لٹک کے مر جائیں گے جو غزب دلالے وہ ختم نہیں ہوگی ابھی آپ کے پاس time ہے time یہ ہے کہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ میں نے اگر موت کی تمنہ پاسٹ میں کی ہے تو اگنورز جہلت میں کی ہے اور یہ آیت میں ہمیں education ہو رہی ہے کہ مشاہدہ کر مر گیا تو میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے اگر یوں مر جاؤں بہت تو قیامت کے روز کیا ہوگا سیدھا آگ تو یہ وقت ہے یہ وقت ہے آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اپنی اصلاح کر لیں آپ اللہ کی آیت سے آپ تسلی کر لیں تو یہ تسلی کے لیے تو یہ قرآن کی آیتیں discuss کی جارہے ہیں کہ کس طرح آپ کو یہ تسلی دیرہا رہا کہ آپ کو کس طرح زندگی صحیح کرنی ہے تاکہ آپ کو تسلی ہے اس چوٹوں سے ان برائیوں سے اور ان زخموں سے بجائے آپ irrational decision لے لیں اور irrational decision کبھی سے ذکر ہے لوگ میرا ہوں لوگ موت کی اکثر wish کر چکے ہیں کہ اتنے مایوس ہیں زندگی میں موت کی تمنہ کرے بیٹھے اور اور اللہ تعالیٰ کو الزام اللہ پہ کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا اللہ نے یہ کر دیا فلان نے یہ کر دیا فلان نے یہ کر دیا اور میں نے کیا کہ وہ پتہ نہیں سوائے میں میں موت کی تمنہ کر رہا ہوں wishful اس کے بعد خود کچھ نہیں کر رہے اور موت کے بارے میں دیکھیں اللہ کہتا ہے کس طرح آتی ہے سورہ نیسا فور سیونٹی اید اینما تکونو یدرککم موت ولو کنتم فی بروج مشیدہ و انتو سبھم حسنا یقولو هادہی من عند اللہ و انتو سبھم سیئے یقولو هادہی من عندک قل قل من عند اللہ جہاں کہیں تم ہوئے تمہیں موت کا دراک ہو جائے گا اگرچہ کہ تم اوچھے میناروں میں ٹاورز میں ہو اور اگر ان کو اچھائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک سے اور اگر ان کو برائی جوٹ پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تیرے یعنی رسول تیرے نزدیک سے کہہ دے کہ سب اللہ کے نزدیک سے ہے پس کیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ قریب تر بھی نہیں ہیں کسی حدیث واقعے کو سمجھ سکے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اب دیکھئے جہاں کہیں بھی ہو میں نے کہا تھا جہاں کہیں بھی ہو تمہیں موت پہنچ جائے گی اور حیرت کی باتیاں لکھا لکھا ہے اگر کہ تم اونچے مینار ہو مینار سمجھے تو اونچے مینار انگریزی میں اس کے ٹانسیشنٹ ٹاورز میں ہو یعنی پہلے تھی لکھا ہے کہ بہت ساتھ لوگ سمجھتے ہیں ہم اتتے اونچ اونچے ٹاورز بنجھیں گے لوگیں اتتے مذہوب بنائیں گے کہ ہوای جاز بٹھا گیا تو اس سے جو تھے وہ وقت آدم کا پہنچے ہوئے تھے ٹاورز میں وہ جو پہنچے ہوئے تھے جن کی موت آئی تھی ٹاورز میں وہاں پہنچ جائیں گے آپ کہتا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہوئے جہاں میں نے کہا چاہے بستر میں گھر میں چھپے ہوئے پھر بار روڈوں پہ مرڈر بھی ہو جائے تب بھی وقت تھا تو ادراک ہو جائے اگر چاہے تو موچے میناروں میں ہوئے اور اگر ان کی اچھائی پہنچ اچھا اب یہ کہ دیکھیں عجیب بات جب اچھائی پہنچتی ہے ہمارے پاس تو کہتا ہے اللہ کی طرف سے اور اگر کچھ چوٹ پہنچی تو کہتا ہے یہ رسول تیری طرف سے یعنی الزام دے کے پھر بلین دیا کس کو بلین دیا رسول کو دے دیا یعنی برائی جو ہے وہ تیری طرف سے تو وہ کہتے ہیں تیرے نزدیک کہتے ہیں سب اللہ کے نزدیک سے یعنی اللہ تعالی نے آپ کو اچھائی اور برائی کا بتائے ہوئے اچھائی پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف سے برائی کے لیے اللہ نے اجازت دیوے تو آپ بھی برا کر رہے ہیں تو آپ نے کہ برائی جب پہنچتی ہے یہ رسول کی طرف سے تو اللہ نے کیونکہ ہمیں اجازت دے رکھی ہے برا کرنے کی آپ کو چوڑ لگانے کی چوڑ لگانے کی جو بھی اللہ نے اجازت دیوے تو برائی جب پہنچی ہے آپ کے پاس تو آپ نے کہا یہ جو ہے یہ رسول تیری طرف سے تو اللہ کہتا ہے آگے ہی کہتا ہے کہتے ہیں سب اللہ کے نزدیک سے یعنی permission granted of act of doing wrong اللہ نے اجازت دے رکھئے کہ آپ برا کر سکتے ہیں چاہے وہ شیطان کے انفلنس میں جا کے ہمارا نفس ہمیں وسوسے دالتا ہے اور برائی کا آرڈر دیتا ہے اور پھر ملامت کرتے ہیں یہ آپ کر رہے ہیں تو آپ کو جب برائی پہنچی تو آپ نے کہا یہ رسول تیری طرف سے تو اللہ کہتا ہے یہ سمجھتے نہیں سب کچھ اللہ کی طرف سے اور کوئی بھی جو آپ کے ساتھ واقعہ تو لکھا آگے پس کیا ہیں ان لوگوں کے لیے کہ وہ قریب تر بھی نہیں ہیں کہ کسی حدیث واقعے کو سمجھ سکیں کیا مطلب جو آپ کے ساتھ جو واقعہ تو رہے اس کے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ اور کون اس کے اندر کیا واقعہ کو آپ انیلائز کریں کہ یہ جو میرے ساتھ واقعہ ہو گیا یہ سیچویشن ہو گیا یہ ہو گیا اس میں کیا لسن ہے میرے لیے بلیم دے دیا اللہ اچھا ہے گی تو اللہ کو کہہ دیا وانا رسول کہہ دیا رسول کی ویسے ہو گیا